اسلام علیکم ایورس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہیں پھلیاں پھلیوں کو ہم اچھے سے دھو کے کٹ لیں گے سادی میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لیاں ان کو بھی چھوٹے کیوز میں کٹ کر لیں گے ایک چمچ اجرک لسن کا پیسٹ دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیاں اور ان کو میں نے کٹ کر لیاں ساتھ ہی میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیاں ان کو میں نے پیسز میں کٹ کر لیاں ہری مرچیں پانچ سے چھے عدد اور تین سے چار عدد سابت ہری مرچ اور سپائسیز لیاں ایک چمچ نمک ایک چمچ پسیوے لال مرچ آدھا چمچ حلدی پاودر آدھا چمچ اجوائم ایک چمچ زیرہ پانچ سے چھے عدد سابت کالی مرچ لاؤنگ دالچینی پھلیوں کو ہم نے چھوڑے چھوڑے پیسز میں کٹ کر لیاں آلو کو بھی کیوبز میں کٹ دیاں سب سے پہلے ہاف کپ آئل ڈالیں گے آئل جو ہے وہ گرموں کے اب اس میں ہم پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز کو ہم دھوڑا ساتے کریں گے اور اب اس میں ادھا کلسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو میکس کریں گے اچھے سے اب اس میں تماتروں ہری میچے ایڈ کر دیں گے تماتروں ہری میچے ایڈ کرنے کے بعد اس کو پانچ سے دس منٹ اچھے سے ہم بھونیں گے بلکل تھوڑا سا مینس میں پانی ایڈ کی ہے فلیم تھوڑا سا اس کا میڈیم کر دیں گے مسارے کو ہمیں بہت اچھے سے میکس کر دیں گے اور اب اس میں ہم سپائسے ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں ہم سپائسے ایڈ کر دیں گے اور اب ان کو اچھے سے ہم بھونیں گے تاکہ جو چماتے ہیں ہم اچھے سے سوفٹ ہو جائیں مسانے کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد مکس کریں گے اس کو اچھے سے اس کو بھی ہم تقریباً پانس سے دس منٹ بھونیں گے ہم اس کا تھوڑا سا میٹیم کر دیں گے آلو کو ہمیں بہت اچھے سے بھون لیا ہے اور اب اس میں ہم پھلیاں کر دیں گے اور ان کو مکس کریں گے اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں میں ملکل ہاف گلاس کے جتنا پانی آٹ کر دوں گی اور اس کو مکس کر کے پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو میں دم پہ لگا دوں گی تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں پھر دیں گے اس کو پچھے پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پہ اس کو دم سے ہٹائیں گے آل موش کھلیوں کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو پھونیں گے اور کھلیاں ہمارے لے دی ہو چکی ہیں اب میں اس کو پھونے سا دھنیا سے گارنش کر لوں گی اور ڈش آؤٹ کریں گے جی ویورز ہماری پھلیاں ہو چکی ہیں بلکل ریڈی آئی ہوپ آپ لوگ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تھینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو پھیکٹ پھیکٹ